الحمدللہ، الحمدللہ وحدا، والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا، اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیاد اماز کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے حضرات، آج اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ یار تو نماز کیوں نہیں پڑتا تو روزے کیوں نہیں رکھتا تو کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں نہیں کرتا تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں کل قیامت کے دن ہماری وہ شفاعت فرمائیں گے حضرات، اس کا مطلب نیت صاف ہونا نہیں ہے اور میں آپ کو ایک مثال دے کر ارض کہتا ہوں کہ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے نیت ضروری ہے اور نیت کس چیز کا نام ہے نیت یہ ہے کہ اگر ہم نے عمل کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو نیت ہماری خالص ہونی چاہیے نماز پڑھنی ہے تو نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لئے ادا کر رہا ہوں نیت یہ ہو کہ میں دکھلاوے کے لئے نہیں پڑھ رہا نیت یہ ہو کہ میں ریاقاری کے لئے نہیں پڑھ رہا نیت یہ ہو کہ میں اپنا لوگوں پر اعتماد ظاہر نہیں کر رہا کہ میں بہت متقی اور پرہیدگار ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے عمال کا وزن ہی نہیں ہوگا حضرات اگر کوئی روضہ نہیں رکھتا تو کہتا ہے ہمارے حالات بہت خراب ہیں ہم نے کامکار پر جانا ہے نیت تو ہماری ہے اللہ نیت کا ثواب عطا فرما دے گا میرے بھائیوں نیت کا یہ مطلب نہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عمل کا ذکر کیا ہے نیت کا بعد میں ذکر کیا ہے انہمال اعمالو پہلے عمل کا ذکر کیا ہے کہ پہلے عمل کر اور نیت بعد میں بنا کہ میں اللہ کے لئے خالص کر رہا ہوں دکھلاوے کے لئے نہیں کر رہا ریاقاری کے لئے نہیں کر رہا خود کو متقی اور پرہیدگار ثابت کرنے کے لئے نہیں کر رہا نیت اس چیز کا نام ہے اگر عمل نہیں تو ہماری نیت فضول ہے حضرات آؤ میں آپ کو ایک صحابہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی نیت بھی صاف ہے اور عمل بھی کرنے کا ارادہ ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کام پورا نہیں کر سکے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر میں آ جاتے ہیں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش اس بندے کی کرنی ہے کہ جس کے آمال بھی ہوں اور نیت بھی خالص ہو اگر اس میں کوئی کمی اور کتاہی رہ چکی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پھر سفارش کریں گے کہ اے اللہ اس کے صغیرہ و قبیرہ گناہ جو گلتیاں ہو چکی ہیں آپ معاف فرما دیجئے سجدہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ اے اللہ میری امت کا حساب شروع فرما اور ان پر رحم فرما اگر کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں حضرات اگر کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تو ہماری نیت کس کام کی قیامت کے دن نیت کا حساب نہیں ہوگا عمال کا حساب ہوگا عمال کے اندر ہی نیت ہے اگر عمال نہیں تو نیت کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تُو نے عمل کیا اور اس میں نیت خالص نہیں ہوئی عمال کیے لیکن نیت خالص نہیں پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمال پہلے ہے اور نیت بعد میں ہے اگر عمال اچھے نہیں ہوئے اچھے کس طرح نہیں ہوئے کہ اس میں نیت خالص نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کو بائیں ہاتھ میں اور اس کے پیچھے سے اس کو نامہ عمال پکڑایا جائے گا حضرات جس نے عمل تو کیے ہیں لیکن خالص عمل نہیں کیے اللہ کے لئے نہیں کیے اس کو تو نامہ عمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا اور پیچھے سے ملے گا اور وہ پچھتاتا پیلے گا کہ کاش میں دنیا میں کوئی عمل کر لیتا اللہ کے لئے خالص اللہ کے لئے عمل کر لیتا میری نیت خالص ہوتی ادراد یہ تو اس کا حال ہے اور جو صرف نیت پر بیٹھا ہوا ہے عمل نہیں کرتا اس کا کیا حال ہوگا وہ کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا حوض کوسر کے لئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دیکھ کر کہیں گے آنے دو اس کو آگے فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی اجادات پیدا کر چکی ہیں حضرات نئی نئی اجادات کیا ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں لیکن ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانتے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے وضو کی جگہ چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لیں گے جو نماز پڑھتا ہی نہیں صرف نیت پر بیٹھا ہوا ہے کل قیامت والے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیسے پہچان سکیں گے حضرات ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو بیان فرماتا ہوں کہ نماز کے متعلق ہی ہے حالانکہ اس نے نماز بھی پڑھی ہے اور پڑھی بھی مسجد نبوی میں ہے جہاں ایک نماز پڑھنے پر ایک ہزار نماز کا ثواب ملتا ہے اور ہے بھی صحابی رسول جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم وہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سے راضی ہو گیا اور دنیا میں جنت کا سیٹیفکیٹ آتا فرما دیا یہ اس صحابی کا عمل ہے لیکن کیا اپنی مرضی سے ہے اس کا عمل قبول نہیں ہم تو کرتے ہی نہیں ہم نیت پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کر لیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اور اپنے امہات المؤمنین تمام دنیا کے مومنوں کی ماں کو فرما دیا آپ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے گھر کا نبی ہے ہمارے گھر کا کلمہ ہے ہمیں بخشوا لیں گے ہماری سفارش کر لیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی عمل کریں گے آپ کو ڈبل عجر ملے گا اور اگر کوئی گناہ کریں گے آپ کو ڈبل اس کی سزا ملے گی آپ کو ڈبل اس کی سزا ملے گا